دنیا میں کوئی بھی ہندوستانی اگر پس جاتا ہے تو ہم سوتے نہیں ہیں تو ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے دوستو ایک دکھت بھرا خبر ہے کیونکہ یہ جو دوبائی سے فلائٹ جا رہی تھی دوستو جس میں 303 بھارتیے سوار تھے یعنی 300 سے زیادہ بھارتیے انڈین ورکر کام کرنے والے تھے اور یہ فلائٹ جا رہی تھی دوستو ایک ادھر کنٹری وہاں پہ یہ فلائٹ نہیں پہنچی تو وہاں پہ جو جاننے والے پہچاننے والے انہوں نے ایک ریپورٹ لکھوائی اور پتہ چلا کہ یہ فلائٹ کو اچانک گائب ہونے کا ریپورٹ لکھوائی بعد میں جو انٹرنیشنل میڈیا دوستو نیشنل میڈیا میں پتہ چلا کیونکہ کچھ ٹیکنیکل یوسو کے قارن دوستو یہ سے جو فلائٹ ہے اسے فرانس میں اتارا گیا تھا فرانس میں جب فرانس کو پتہ چلا کہ وہاں کے پولیس نے یہ فلائٹ کو پورا یہ کر لیا انہیں نہیں دیا اور وہاں پہ سارے یاتیوں کو اتار لیا گیا کیونکہ فرانس کو سائد ایڈونو کیسے پتہ چلا کہ یہ معنو تسکری کا معاملہ ہے کیونکہ انڈین ایمبیسی نے بھی جانکاری دی ہے کہ تین سو بھارتی ہے یعنی تین سو تین بھارتی ہے ورکر تھے دوستو اس میں فلائٹ میں تھے وہ آدھر کنٹری نکار ہوا ایک کنٹری ہے دوستو وہاں پہ جا رہی تھی فلائٹ لیکن کچھ ٹیکنیکل یوسو کے قارن فرانس میں سے اتارا گیا فرانس گورنمنٹ کو سائد پتہ چلا کہ اس میں کوئی معنو تسکری مطلب خرید کر جو آدمی کو لے کر جا رہا ہے وہاں پہ کام کرانے کے لیے لیکن دوستو بھارتی ایم بیسی ابھی جانچ میں جھوٹی ہوئی کہ ایکچولی ماملہ کیا ہے لیکن دو لوگوں کو فرانس گورنمنٹ نے فرانس پولیس نے گریافتار کر لیا ہے لیکن دوستو بہت سارے لوگ پریسان ہیں اس ماملے میں تو ایسا کچھ نہیں ابھی ماملہ چل رہا ہے جانچ میں اور اس میں انڈین گورنمنٹ پوری طرح ایکٹیو ہے تو آپ لوگ کو ٹینسل لینے کے جورت نہیں ہے لیکن دوستو یہ ماملہ کچھ عجیب سا لگ رہا ہے کیونکہ فرانس کو کچھ اچانک ایسا پتا چلا کہ مانو تذکری کا ماملہ ہے اس لئے فرانس نے ابھی دو لوگوں کو آرشٹ کیا ہے اور باقی لوگوں کو وہاں پہ رکھا گیا آگے کچھ ماملہ آتا ہے دوستو تو میں ریپورٹ میں جرور آپ کو بتاؤں گا